دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز بی آر ایس سے موتل شدہ خائدین پی سرنے واسرڈی اور جوپلی کرشنا راؤں کی کانگرس میں شمولت کی تلات کے دوران ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی کانگرس لیڈر کوما ٹریڈی ونکر ٹریڈی کے خیامگاہ پر جوپلی کرشنا راؤں نے سریدھر بابو سیکریٹری اے آئی سی سی اور رکنسنبالی سے ملاقات کی تینوں خائدین کس ملاقات کو اگرچہ غیر سگالی قرار دیا جا رہا ہے لیکن باوسخ ذرائع کے مطابق کانگرس میں شمولت کی پریگرام کو خطیت دی گئی تینوں خائدین کی ملاقات تقریباً پینتالیس منٹ تک جاری رہی جس میں کانگرس میں شمولت اختیار کرنے والے خائدین کے ناموں پر بھی غور کیا گیا میڈیا کی نمائندوں سے باتشیت کرتے ہیں وینکر ٹریڈی نے کہا کہ کرشنا راؤں 1999 میں ایک ساتھ اسمبلی کے لئے منتقب ہوئے تھے اور ان سے خاندانی گہرے مراسم ہیں میں نے چائنوشی کے لئے انہیں مدو کیا تھا اور سریدھر بابو کے ساتھ موجودہ حالات پر باتشیت رہی میں نے جوپلی کرشنا راؤں کو کانگرس میں شمولت کی دعوت دی کیونکہ تلنگانہ تحریک کے دوران ہم دونوں نے عہدوں سے ایک ساتھ استفادیا تھا وینکر ٹریڈی کے مطابق کرشنا راؤں نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کا تیخن دیا انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کے تمام سابقہ خائدین اور کارکنوں کو دوبارہ گھر واپسی کی دعوت دی گئی ہے وینکر ٹریڈی نے کہا کہ کرناٹا کی طرح تلنگانہ کے تمام کانگرس خائدین متحدہ طور پر پارٹی کی کامیابی کے لئے کام کریں گے ایک ساتھ پارٹی کی کام کریں گے انہوں نے خود پارٹی کی اپản طور پارٹی کی کام کرتے ہیں ہمین چ 79in موسیقی 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 موسیقی